ایڈ کلاس ہے یہ حکم ہمیں اپنے برین سے ملتا ہے ہمارا برین ہمیں اس وقت حکم دیتا ہے جب ہمیں کچھ ہو تو ہمارا برین کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لو یا ہمیں جو بھی ایفیکٹ ہو وہ ہمیں بتا دیتا ہے نرس سسٹم ایسا آرگن سسٹم جو کہ ہمارے میسجز کو باڈی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف لے جائے نرس سسٹم کہلاتا ہے اور جب یہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف لے جائے تو ان کے درمان ایک رابطہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوڈینیٹ باڈی فنکشن ٹائپس آف نرس سسٹم نرس سسٹم کی دو ٹائپس ہیں سینٹرل نرس سسٹم اور پیریفرل نرس سسٹم سینٹرل نرس سسٹم جو ہے وہ ہمارے دو پارٹس پر مستمیل ہوتا ہے ایک برین اور دوسرا سپائنل کارڈ اور جو پیریفرل نرس سسٹم ہوتا ہے وہ نیٹورک آف نرس پر مستمیل ہوتا ہے جس کا معنی ہے کہ نرس کا جال ہمارا جو نیٹورک آف نرس ہوتا ہے یہ ہمارے آل پارٹ باڈی کو میسج بیجتا ہے اور وہ ہر باڈی کے پارٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اب آگے ہم پڑھیں گے نیورون اور نرس سیل جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو باڈی کا بیسک یونٹ اور سٹرکچر یونٹ ہے وہ ہمارے سیل ہے ہماری باڈی جو ہے وہ سیل سے مل کر بنی ہوئی ہے اسی طرح یہ جو نرس سسٹم ہوتا ہے یہ بھی ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے مل کر بننے ہوتا ہے جن کو ہم نیورون یا نرس سیل کہتے ہیں اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ بیسک سٹرکچر اور فنکشنل یونٹ آف نرس سسٹم کہ یہ اس کا بیسک سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے اس کے بعد اس کی جو ڈیاغرام ہوتی ہے نرس سیل کی وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے نیورون کے دو پارس ہوتے ہیں ایک سیل باڈی اور دوسرا ایکزون جو سیل باڈی ہوتا ہے اس کے اندر ہم تین آرگنز ہوتے ہیں ڈینڈرائیس، سائٹوپلازم اور نیوکلیس جو ہمارا میسیج ریسیب کرتا ہے اسے ہم ڈینڈرائیس کہتے ہیں ڈینڈرائیس ریسیب دا میسیج جب ڈینڈرائیس میسیج کو ریسیب کرتا ہے تو وہ اس کو آگے نیوکلیس کی طرف پہنچاتا ہے اور نیوکلیس کے اندر سائٹوپلازم ہوتا ہے جو نیوکلیس اور سائٹوپلازم اس کا حال تلاش کرتے ہیں اور اس کے بعد نیوکلیس ہمارے اس میسیج کو ایکزون کی طرف بھیج جاتا ہے ایکزون ایک لمبی سی ٹیوب تار ہوتی ہے جس کے اوپر سے میسیج جاتا ہے اور اس کے اوپر سے جب میسیج جاتا ہے تو یہ جمپ کی فارم میں جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم ادھر دیکھے تو یہ فارد کریں کہ یہ میسیج ہے اور اس کے اوپر سے پہلے ادھر جائے گا پھر ادھر سے جمپ کھائے گا اور ادھر اسی طرح یہ آگے چلا جائے گا اور یہ ترمینل اینڈ آف ایکزون پہ چلا جائے گا ترمینل اینڈ آف ایکزون جو ہوتا ہے یہ ہمارا ایک بالو جیسے سٹرکٹر ہوتا ہے جس کے جہاں پر میسیج جاتا ہے اور وہ اور ترمینل اینڈ آف ایکزان جو ہوتا ہے وہ اگلے ڈینڈرائیس کے نرز سیل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ہمارا میسیج اگلے نرز سیل میں چلا جاتا ہے اور ایسے آگے یہ والا سسٹم ہوتا رہتا ہے اور ہمارا میسیج برین تک موج جاتا ہے نرز ایمپلس نیورون ترانسمنٹ میسیج اندہ فارم آف الیکٹرو کیمیکل ویوز کارڈ دنر ایمپلس